ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے پانچ ایسی مجرموں کی کہانیاں جنہوں نے سزا ملنے پر ایسی رییکشنز دیئے کہ وہاں پر موجود سب ہی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے ویسے تو جب بھی کسی مجرم کو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں لیکن یہ وہ پانچ خطرناک مجرم ہے جنہوں نے سزا ملنے پر ایسی رییکشنز دیئے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ دھنگ رہ جائیں گے فرینکن ویلیم نامی شخص کو 2018 میں رابری اور کڈنیپنگ کے جرم میں جج کے سامنے پیش کیا گیا جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے وکیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا جج کے کئی بار چھپ کروانے کی کوشش کے باوجود یہ شخص خموش نہ ہوا آخر کار جج کو آرڈر دینا پڑا کہ اسے چھپ کروانے کے لیے اس کے موں پر ریڈ ٹیپ لگا دی جائے اس کے موں پر ریڈ ٹیپ لگا دی گئی اس شخص نے چیخنا چلنانا شروع کر دیا اس کے چیخنے چلنانے سے تنگ آ کر وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے اس کے موں پر مزید ٹیپ لگائی اور پھر جج نے اپنا فیصلہ سنایا دوسری کہانی رابری کے جرم میں گرفتار ایک اور مجرم کی ہے جسے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے بیس سال کی سزا سنانے پر جج کو گالیا دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا بہت کوشش کے باوجود یہ شخص خموش نہ ہوا اس کی اس بات کا اثر اس کی سزا پر یوں ہوا کہ عدالت اور جج کی توہین کرنے پر اس کی سزا بیس سال سے بڑھا کر اٹھائیس سال کر دی گئی دونی فارمر ایک مشہور پلیئر تھا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی ساری زندگی بدل دی لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے جرم میں اسے گرفتار کیا گیا اسے لگتا تھا کہ مشہور اور امیر ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر جب عدالت نے اسے تین سال کی سزا سنائی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے زمین پر گرا اور بہوش ہو گیا اس کے رونے دھونے اور بہوش ہونے کا اس کی سزا میں کمی پر کوئی اثر نہ ہوا دوہزار سولہ میں بہت ہی خطرناک مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا جس نے تین مختلف لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گاربیج بیک میں ڈال کر کچھرے میں پھینک دی تھی عدالت میں مرنے والے تینوں افراد کی فیملی موجود تھی یہ شخص مرنے والے تینوں افراد کی فیملی کو دیکھ کر مسلسل مسکراتا جا رہا تھا فیصلے کے وقت مرنے والوں میں سے ایک شخص کا والد اس پر حمل آور ہوا مگر وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے اسے بچا لیا بلاخر اسے موت کی سزا سنا دی گئی آخر میں کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے کالیج کے فٹبال پلئر کو قتل کیا تھا اور اسے جب بھی عدالت میں پیش کیا جاتا یہ ہمیشہ ہستا رہتا تھا اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے اپنے کیے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے جس وقت اسے سزا سنانے کے لیے عدالت میں لایا گیا تو یہ وہاں پر موجود مرنے والے لڑکی کے والدین کو روتا دیکھ کر مسلسل ہستا رہا یہاں تک کہ اس نے عدالت میں سب کے سامنے بہت خوشی سے بتایا کہ اس نے اس لڑکے کو کیسے قتل کیا آخر کار اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی مگر سزا سننے کے بعد بھی یہ مسلسل ہستا رہا مگر ستا سر مگر سی بھی Bab nu